امریکہ کو اٹھے دینے سے پاکستان دہشتگردی کا نشانہ بنے گا ملکی معیشت کی بہالی چاہتے ہیں دوبارہ جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے وزیراعظم عمران خان کا دو ٹک محقیف امریکی نشریاتی دارے کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کیردار ادا کیا پاکستانی معیشت مزید مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی طالبان کو محفوظ ٹھکانے دینے کا الزام اہم قانع ہے ثبوت کہاں ہیں پاکستان میں خورونا کے مصبت کیسز کی شراب انہیں آٹھ فیصد ہو گئی چوبیس گھنٹے میں چار ہزار ایک سونتیس نئے کیسز ریپورٹ چوالیس مریض جان سے گئے سیال کوچ کے حلقہ پی پی ارتیس میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری پی چی آئی کے احسن سلیم اور نون لیگ کے تاریخ سبحانی میں سخت مقابلہ متوقع نشریست لیگی ایم پی اے چادری اکثر سبحانی کی وفات پر خالی ہوئی حیدر آباد میں ٹرانس فارمر دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا اٹھائی سالہ محمد فراز کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھا چوبیس گھنٹوں میں دورانے علاج حادثے کے تین زخمی انتقال کر گئے ٹرانس فارمر دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد دس ہو گئی جڑوہ شہروں میں موسلہ دھار بارش کلاود برسٹ ہونے کے باعث مختلف علاقوں میں سلاب جیسی صورتحال نالا لائی میں پانی کی سطح بلند لیول 21 فٹ تک ہو گیا ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے پاک فاش پہنچ گئی شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے سائرن بجھاتی گئے